کہا جاتا ہے کہ نگران حکومت کبھی بھی منتقب حکومت کا نعمل بدل نہیں ہو سکتی شاید یہ تاثر درود بھی ہے لیکن پاکستان کی بوجودہ وفاقی نگران حکومت نے اس مفروضے کو بدل کر رکھ دیا ہے ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک با اختیان نگران حکومت بنی ہے جو آئیم ایف پروگرام کے تسلسل کے ساتھ الحمدللہ ٹھوز بنیادوں پر معیشت کھڑی کرنے کے اقدامات کر رہی ہے ایسا ایف سی کے تحت بینونی سرمایہ کاروں اور مقامی انویسٹس کی اعتماد بحالی کے سبرات اب آ رہے ہیں اس لیے ہم یہ کہنا ضروری سمجھتے ہیں کہ تینک یو جنرل آسم منیر تینک یو بلا شبان نگران وزیر حظم انوار اللہ کاکر وزیر خزانہ ڈاکٹر شب شاد اکبر وزیر صلیت و تجارت گوھر اجاز اور وسیر پاور انرجی اور پیٹرولیم محمد علی ان سب کی کاوشوں نے روشن مستقبل کی امید جگہ دی ہیں معاشی بہتری کے ٹھوس آسان نمائی ہیں آئی ایم اف کھل کر پاکستان کے معاشی پلین کی تعریف کر رہا ہے اس لیے پولیسیز کا تسلسل معاشی وحالی کا یہ ماحول پاکستانی معیشت کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے جبکہ قوم بھی ایسا ایف سی کی معاشی ٹیم کا تسلسل چاہتی ہے اسی ہفتے نگران وزیر عظم انوار اللہ کاکر آرمی چیف جنرل آسم منیر کے دورہ منڈلیس کے دوران پاکستان کے متحدہ عرب امارات قطر اور کوئیت کے ساتھ ارب اور ڈالرز کی سروائے کاری کے ماہیدے اور مفاہمتی یاد داشتوں پر دستقت ہوئے ہیں اسی طرح سے وسیع ماہیدے ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بھی ہوئے ہیں اس سے قبل چین کے ساتھ دس سمجھوٹوں پر دستقت ہوئے جبکہ سعودی عرب نے تین عرب ڈالرز کی ڈپوزٹ کی میاد میں ایک سال کی فوری توسی بھی کر دی یقیناً ملکی معاشی ترقی اس وقت پوری ریاست پاکستان کی اولی انترجی ہے معیشت بحالی کے مشن کو ابھی نہیں تو کبھی نہیں والی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھانے سے گردشی قرضوں کی رفتار میں کم ہی آگئی ہے سرکاری کراپریشنز کے خساروں میں کمی لانے کے لیے نچکاری اور اصلاحات کے روڈ میپ پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے پی آئی اے کے مستقبل کی فیصلہ سازی کا آغاز ہو گیا ہے ملک کے چوٹی کے بارہ سنتکاروں کی انڈسٹریل ایڈوائزری کانسل نے قبی سنتی پالیسی بنانے کا کام بھی شروع کر دیا ہے جبکہ ٹیکسڈیٹ وسیع بنانے کے لیے ایف بی آر ریڈ آر سسٹم پر کام کر رہی ہے جس پہ ایف بی آر کو بینکوں سبیت ایک سو پیتالیس سرکاری اور نجی داروں تک ڈیٹا تک رسائی ملنی درکار ہے نگرہ دور حکومت میں آئی ایم ایم بھی کھل کر پاکستان کے معاشی پلین کی تعریف کر رہی ہے حالیہ بلومبگ انٹریو میں آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈیریکٹر نے نگرہ وزیر خزانہ ڈاکٹر شب شاہد اختر کو زبندہ ست انداز بسا رہا ان کا کہنا تھا کہ قابل تعریف بات ہے کہ پاکستان نے سخت محول میں بھی پروگرام پر ڈٹ کر عمل کیا اس بات پر کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر شب شاہد اختر نے اپنی پروفیشنل محالت اور انتق محنت کے ذریعے معاشی حکمت عملی کا ایسا روڈ بیپ تشکیل دیا جو ملک کو درست معاشی سمپل لے جا رہا ہے سنت و کاربار میں اعتباد بحالی کے سبلات آ رہے ہیں پاکستان سٹاک سیج میں سلوائے کاروں کا اعتبار بڑھ رہا ہے اور سٹاک مارکٹ کا انڈیکس برقرفتاری سے دن دونی اور رات چوگنی ترقی کر رہا ہے صرف آج کے دن مارکٹ میں پندرہ سو چھ پوائنٹس کے اضافے سے تقریبا ڈائی فیصد بڑھ گئی ہے آج مارکٹ اور انڈیکس چھا سٹھ ہزار کی سطح بھی امور کر گیا پچھلے چھ مہینوں کے دوران مارکٹ کیپٹلائزیشن تقریبا چھ ارب ڈالر سے زائد بڑھ چکی ہے جبکہ اس عرصے میں انڈیکس چون فیصد بڑھا اب یہ قدشہ بہرحال موجود ہے کہ الیکشن کے بعد نئی حکومت و معاشی بہتری کے جانب بڑھتے ہوئے قدم کا ہی لک نہ جائیں اس لئے ضروری ہے کہ معاشی بہتری کا وہ سفر جو آرمی چیف جنرل آسم منیر کے مائنڈسٹ کے مطابق ایس آئی ایف سی کے چتنی تلے نگران حکومت نے شروع کیا ہے اس کو خدا نقاستہ الیکشن کا توفان بہا کرنا لے جائے عام انتخابات ہوتے ہیں سو ہو جائے مگر خدارہ ایس آئی ایف سی کی قیادت میں یہ معاشی سفر جاری رہنا چاہیے پاکستانیوں کو تندرست و طوانہ معیشت کی ضرورت سب سے زیادہ ہے نگران حکومت کی معاشی کارکردگی اور ایس آئی ایف سی کے تحر سروائے کاری کے تسلسل الیکشن کے بعد بھی جاری رہنا انتہائی ضروری ہے اس حوالے سے لاہور شیبر آف کومرز کے صدر کاشیف ون ون نے ہمیں بتایا منشیر کی بہتری کے لیے نگران حکومت کی اقدامات پر فیصل آباد شیبر آف کومرز کے صدر ڈاکٹر خورم تارک سے بھی ہم نے پوچھا اور ہم کی رائے دکھاتے ہیں پاکستان میں پالیسیز کا تسلسل ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے جب بھی بہتری کی امید نظر آتی ہے پالیسیز بدل دی جاتی ہیں یہی بات ہم نے سیالکورٹ چیبر آف کومرز کے صدر جناب فضل جیلانی سے بھی پوچھی اور نگران حکومت کی موجودی پالیسیز کے تسلسل کے حوالے سے ان کی رائے جاننا چاہیی یقینا نگران حکومت کے معاشی ٹیم کے انگنت اقدامات ایسے ہیں جو تعریف کے قابل ہیں نگران حکومت میں ایس آئی ایف سی کے تحت ملک میں ساڑھے چال لاکھ سے زائد غیر قانونی تارکی نے وطن کے بے دخل کیا جانا اس منگلنگ اور حوالہ ہنڈی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جانا اس کے علاوہ روپے کی قدر کو سماننا ڈالرائیزیشن کو روکنا خدا کا شکر ہے کہ اب ڈالر اور روپے اپنی حقیقی قدر پر آتے جا رہے ہیں تین ماہ پہلے انٹر بینک پہ ڈالر تین سو سات روپے کی بلند ترین سطح تک پود گیا تھا جو چوبیس روپے سستہ ہو چکا ہے آج انٹر بینک پہ ڈالر دو سو ترہ سی روپے میں بند ہوا اب انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں فرق بارہ فیصے سے گھٹ کر صرف سبہ فیصے سے بھی کم ہو چکا ہے نگران حکومت کی معاشی پالیسیز کا تسلسل درکار ہے نگران حکومت کی معاشی ٹیم کا تسلسل درکار ہے اور پاکستان کے اس پورے محول میں ایک تسلسل چاہیے پالیسیز تسلسل چاہیے وہ پالیسی تسلسل جس کو سراحہ ہے جس کو اپریشیٹ کیا ہے آئے میں اپنے یقین ان یہ پاکستان میں اس میشت کی بحالی کے ایک نئے سفر کا آغاز پاکستانی دیکھ رہے ہیں اس کے سبرات ہمیں نظر آ رہے ہیں اور یہ کس جانب آگے بڑھنا چاہیے اس حوالے سے ابھی کیا اقدامات ہو رہے ہیں ان پر وزید بات کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نگران وزیر تجارت توس انڈسٹریز ٹیکسٹائل جناب گوھر اجازہ ہمارے ساتھ ہیں بہتی قلیدی رکن ہیں ایس آئی ایف سی کے بھی شکریہ گوھر اجازہ پہلے یہ فرمائیے گا کہ یہ اس سے پہلے آپ سے بات ہوئی تھی آپ نے کہا تھا کہ ایک انڈسٹینڈنگ ہوم ہو گئی ہے ہماری جی سی سی کنٹریز کے ساتھ بہت امپورٹنٹ فری ٹریڈ اگریمنٹ کے لیے اور اب یہ فرمائیے گا کہ یہ اس کا سٹیٹس کیا ہے کیونکہ یہ تو ایک گیم چینجر چیز ہے اگر ہماری تمام جی سی سی کنٹریز کے ساتھ ایک پروپر بائیلیٹرل انویسمنٹ ٹریٹی ہو جاتی ہے فری ٹریڈ اگریمنٹ ہو جاتا ہے یہ صورتحال جو بنتی ہے اور یہ آپریشنلائز ہو جاتا ہے تو اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں ہے اس میں کیا اپ ڈیٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران خان صاحب جی سی سی جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ویک بتایا تھا کہ ہماری فائنل نیگوسییشن جو کہ بائیلیٹرل انویسمنٹ کے جو ٹریٹیز تھی اس کے اوپر ساترڈے کو فریاد میں ہوئی خدا کا شکر ہے جو کہ ٹرمز ہم نے ان کو اور بامی مفامت سے تیہ کی کہ ہمیں گریجویٹڈ جو ہے وہ اپروچ رکھنی چاہیے کہ جو ہمارے پاس دومیسٹک فورمز موجود ہیں پہلے ہم ان دومیسٹک فورمز کے اندر آبیٹریشن کر لیں اور اگر معاملہ اگر ہماری کسی بھی انویسمنٹ میں کوئی اگر نہیں سالو ہوا بائیلیٹرل جو ہے وہ ڈسکاشن سے تو پھر کسی بھی انٹرنیشنل کورٹ میں جو ہے اس کو لے جایا جا سکتا ہے اس کی آپشن انویسٹر کو موجود ہوگی وہ ایک جو ہے وہ بڑا آہ مائلسٹون تھا ان کا ایکسیپ کرنا پوری جی سی سی کا جس میں چھے ممالک ہیں اور انہوں نے ایکسیپ کر کے سائن کر کے خدا کا شکر ہے اپنے جی سی سی کے جو ہے ہیڈ آف دی سٹیٹس کو سبیٹ کیا ہے مجھے امید ہے اگلے ہفتے وزیر آزم پاکستان قوم کو اس کی جو ہے جو ہے وہ معلومات فراہم کریں گے کہ جو ہے اس کا کرنٹ سٹیٹس جو ہے اس جی سی سی اگرمنٹ کا کیا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے اس کے اثرات خامران خان صاحب جو جب آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو انویسمنٹ کرنے سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے جس ملک میں جانا ہے اس میں آپرچونٹی تو پاکستان جیسے آپ کے سامنے کہ ہر چیز فور پی کے اوپر بھی آج بھی جو ہے وہ کھڑی بھی ہے پرائیس آئننگ ریشیو میں مطلب آج آپ جو ہے جو چیزیں آپ کی آج والیو ہے پوری دنیا میں وہ سکس ہنڈر پرسینٹ میں سمجھتا ہوں ڈسکاؤنٹ کے اوپر ہر چیز موجود ہے پاکستان کے اندر تو پورا جی سی سی جو ہے وہ اس کے ٹریلینز آف ڈالرز کے جو ہے اس کے فنڈز ہیں جو کہ دنیا میں انویس کرتے ہیں ویس میں انویس کرتے ہیں اور وہ پاکستان کو ایک اٹریکٹیو ڈسٹینیشن دیکھ رہے ہیں اپنی انویسمنٹ کے لیے اپنے فیوچر جو ہے وہ انرجی کے پراجیکس کے لیے بھی جو انویس کرنا چاہتے ہیں فوڈ سیکیورٹی کے پراجیکس کے لیے بھی اگری کلچر کے پراجیکس کے لیے بھی اور جو ہے وہ پیٹرولیم کے پراجیکس کے لیے بھی ایون میں سمجھنا ہوں کہ آئل این گیس ایکپلوریشن میں بھی بہت بڑا رول ہوگا آگے جا کے جی سی سی کانٹریز کا اب یہ فرمائیں کہ ویڈن کانٹری یہ جو انڈسٹریل پالیسی بنانے کے لیے جو آپ نے کانسٹیشن شروع کیا ہے لیڈنگ بزنس لیڈرس کے ساتھ انڈسٹریلس جو ہمارے ٹاپ انڈسٹریلس ہیں ان کے ساتھ دو تین سیشن آپ کے ہو چکے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے کنمان خان صاحب دیکھیں ہم پوری دنیا سے جو ہے وہ چاہتے ہیں انویسمنٹ پاکستان میں آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو بزنس ہاؤسز ہیں ان کے پاس بھی بہت کپیسٹی ہے کام کرنے کی ان کو کانفیڈنس کی ضرورت تھی اور ہمارے دو دن جو ہے وہ انویسٹرز جو پاکستانی لارجس پرزنس ہاؤسز ہیں اور ہم گن رہے تھے کہ جو ہماری انڈسٹری ایڈوائزری کاؤنسل ہے اس کا جب مجھے عارف عبیب صاحب اس میں موجود تھے انہیں مجھے بتایا کہ پاکستان کی سٹاک مارکٹ کی اگر ویلیو نائن پوائنٹ فور ٹریلین ہے تو اس کمرے میں اس چھت کے نیچے اس کا تقریباً پچیس فیصد اس ایڈوائزری کاؤنسل میں مطلب ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ تھری ٹریلین روپیز جو پاکستان میں جن لوگوں کی مارکٹ کیپ ہے وہ لوگ اس کمرے میں پاکستان کی انڈسٹریل پالیسی بنانے کے لیے بیٹھے ہیں انہوں نے نمبرز مجھے اسی وقت مجھے بھیجے اور جو پاکستان کے بزنس ہاؤسز کا جنہوں نے تین تین پشت سے پاکستان کی سنتیں چلا رہے ہیں تو جب ان کے ساتھ ہم نے تقریباً سات گھنٹے کل انٹراکٹ کیا اور آج پاکستان کے لارجسٹ ایکسپورٹرز جو کہ پاکستان کی اگر تریٹی بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ ہے تو تقریباً چھے سے سات بلین ڈالرز کے جو ڈائریکٹ ایکسپورٹرز ہیں وہ آکے ہمارے پاس دونوں میٹنگز ٹیکسٹائلز اور نون ٹیکسٹائلز جو جنرل ٹیکسٹائلز کے علاوہ جو چیز ایکسپورٹ کی وہ سب آکے بیٹھے پالیسیز کے اوپر ہم نے حکومت کی ایک سفر ہم نے روڈ میپ تیہ کیا کہ ہم نے پاکستان کو ساڑھے تین سو بلین ڈالر کی اکانومی سے اٹھا کے ون ٹریلین کیسے جانے اس کا روڈ میپ اور پاکستان کی تیس بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کو اٹھا کے ہنڈرڈ بلین ڈالر کا روڈ میپ یہ کیسے لے کے جانے اور اس میں پاکستان کے سنتکار اپنا حصہ کیسے ڈالیں گے پاکستان کے ایکسپورٹرز اس کے اندر کیسے حصہ ڈالیں گے اور پاکستان کے لیے جوب پرویجن اور جوب اور ایمپلائیمنٹ آپرسیونٹیز پاکستانی سنتکار جو موجود ہیں وہ کیسے ادا کریں گے